اور ایسی ذلت نریندر موڈی کے وہ قدر میں بھی ہے جس کا اپنا بھارت تباہ و برباد ہو چکا مگر پھر کیا ہوا وہ وقت آ چکا وہ گھڑی آ چکی جس کا انتظار تھا میں یہ کہتا رہا تھا کہ ملک دیوالیا ہو رہا ہے ملک دیوالیا ہو رہا ہے اور میرے انیلیسز کے مطابق ہے جتنا میں نے اپنے استادوں سے سنا استاد بھی کون جو ایکانومسٹس ہیں بڑے بڑے مہرے معاشیت ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہو چکا ہوا ہے لیکن آج پہری دفعہ حکومت وقت نے اور یہ بہت بہت بڑی خبر ہے حکومت وقت نے تسلیم کر لیا ہے کہ ملک دیوالیا ہو چکا ہوا ہے ہم دیوالیا ہیں کیوں؟ دیوالیا ہے اس لیے کہ ہمارا سارا سرمایہ ضائع ہو گیا دیکھیں سیسے حارم صاحب انڈیا نے تو موٹر ویز نہیں بنائی وہ چھے سو اراغ انگلہ دیش نے نہیں بنائی ہے اب انڈیا بنا رہا ہے اب پلان کر رہا ہے اب تو وہ امیر ہو گئے اب وہ خوشحال ہیں خدا نخواستہ پاکستان ایکچول ڈیفالٹ ہو جائے گا ہم آج بھی خدا نخواستہ کر کے بات کرتے ہیں لیکن پاکستان کے وزیر دفاع نے یہ اعتراف کر دیا کہ انہوں نے پاکستان کو دیوالیا کر دیا اس ملک میں پیٹرول نہیں ملنا اس ملک میں گھی نہیں ملنا آٹا نہیں ملنا میں چیخ رہا ہوں سکھ فیصلوں نے ملک کی مشہد کو تباہ و برباد 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 کر دیا بھارت کو کوسنا پاکستان کو تو مہنگ پڑی رہا لیکن یہ جو ڈیفالٹ ہونے کے اعلان کیا گیا ہے یہ کسی اور نے نئی پی ٹی آئی نے نئی بلکہ موجودہ پاکستانی گورنمنٹ کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آشف نے کہا ہے اب یہ خواجہ آشف ہوئی ہے دوستو جو آپ کو یاد ہوگا جس نے ابرندن سر والے سمیہ میں یعنی کہ بالاکوٹ کے ٹائم پہ جب پارلیمنٹ کے اندر میں یہ کہا تھا باجوا کے سر پہ پسینے ہیں ٹانگیں کامپ رہی ہیں انہی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ڈیفالٹ جو آپ لوگ کر رہے ہیں بلکہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے اب یہ سننے کے بعد پاکستان کے اوپر میں اس کا کیا حصر پڑے گا کیونکہ جو انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر پہلے ہی زیرو تھی جو لوگ چاہاں بھی رہتے کہ پاکستان کے اندر کچھ انویسٹمنٹ کر دیں وہ اب کیا سوچ رہے ہوں گے پاکستان کے بارے میں یہ اب اندازہ لگا سکتے ہو تو خیرائی دیکھتے ہیں پہلے کہ پاکستانی میڈیا میں اس وقت کیا ڈیسکسن چل رہا ہے اس بیان کو لے کے مجھے افسوس پتا کس پہ ہوتا ہے ہماری میڈیا پر ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنی عوام پر ہوتا ہے کہ ہماری لئے یہ ایشو کیا ہے ہماری لئے ایشو یہ ہے کہ جناب فلان سیاسددان کا مقدمہ فلان عدالت میں لگ گیا فلان سیاسددان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاری ہے اللہ کی قسم یہ آپ کے ایشوز نہیں ہے خدارہ میڈیا کی بات مس سنیں میڈیا صبح شروع ہوتا ہے کہ جی آج عدالت کے بعد فلان لیڈر بھی پہنچ گیا اس نے یہ بیان دے دیا اللہ کی قسم میں پندرہ سال میڈیا میں گزار چکا ہوں یہ سب نون ایشوز ہیں یہ صرف و صرف آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والے ایشوز ہیں میں نے آپ کو پوری خبر دینی ہے آپ کو بتانے ہیں ابھی یہ کس بندے نے کہا ہے اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کی اور میری گھروں میں کیسے فاکے پڑھنے والے ہیں میں آپ کو وہی بتاؤں گا میں شاید وہ واحد بندہ ہوں گا جو چیخ رہا ہے شروع دن سے چیخ رہا ہے کہ خدارہ ان ایشوز پہ اپنے حکومت کو اور میڈیا کو جنجھوڑیں یہ جو معیشت کی حالت ہے اس پہ خاجہ عصف نے آج کہ جو ہمارے ملک کے اس وقت آتا ہم دیوالیا ملک کے رہنے والے ہیں آپ نے سنو اگر دیوالیا ہو رہا ہے یا دیوالیا ہو رہا ہے یا میل ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ہو چکا ہوا ہے ایسا ان اقبال کہتے ہیں کہ جو دیوالیا کی باتیں کر رہے ہیں وہ پاکستان دشمن ہیں اور خاجہ عصف جو ان کا کہنا کیا اور کرنا کیا جب آپ نے کوئی احساس ذمہ داری نام کی کوئی چیز رہی نہیں ہے آپ کے اندر یہ ایسا ان اقبال وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا تعلیمی اداروں کے بجٹ میں سے پیسے نکالو عمران ہاں جیت رہا ہے اور عمران ہاں واقعی جیت رہا تھا بی سو تیرہ کے الیکشن وہ تو ٹکٹ غلط دیئے نوے سیٹے اگر وہ جیتا تو ان کی تو اسی رہ جاتی نا بھائی وہ نوے سیٹے کس کی جیتا انہیں کی جیتا نا تو ان کی کتنی رہ جاتی ہیں اور وہ میجر پلئر ہوتا اور اگر اسی یہ وہ جیتا یہ نوے جیتے تو بھی وہ اتنا بڑا پلئر ہوتا کہ یہ حکومت نہیں کر سکتا تھا ہم دیوالیاں ہیں کیوں دیوالیاں اس لیے کہ ہمارا سارا سرمایہ ضائع ہو گیا دیکھنے وہ جی دو سو پچاس ارہ روپے کی ایک ہم نے ٹرین بنائی ہے لاہور میں اور اس کا کرایا کتنا ہے اس پچاس روپے ہیں وہ کرایا جو ہے وہ اس کا بجلی کا بیلی نہیں پورا ہوتا اور اس میں پھر بارہ چودہ پندرہ ارہ روپے کی سبسیڈیا تیس چالیس سر جو ہر تیس چالیس سر جو ہر گزرے دن کے ساتھ ہم نے میٹرو بسیں بنائی ہیں ان کا جناب ہم نے سود دے رہے ہیں اصل رقم بھی دے نہیں ہے سود بھی دے نا ہم نے انڈر پاس بنائے ہیں ہم نے موٹر بیس بنائی ہیں اس سے آمدن بڑھ رہی ہے ہماری کون سے آمدن بڑھ رہی ہے ہماری یہ پچاس کروڑ ڈالر کا نقصان ہے اس سال کا پھر رہی ہے پچاس کروڑ ڈالر کا آپ کے طلاق کے لئے ارض ہے ہمارے اخبار رمیز تو کوئی ان چیزوں پہ ہم بھی اس کا ضرور آ رہے ہیں کام نہیں کرتے پاکستان میں بھی موجود ہے تو پاکستان میں لیتھی موجود ہے ایسے ہم نے منصوبے بنائے کرزے لے کے جس سے آمدن نہیں ہوتی پیداواری نہیں ہے تو آج ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں دیوالیا ہو گئے ہیں نہیں صرف یہی نہیں اس میں سے ہم نے کھایا بلوچستان میں کوئی تحقیق کرے یعنی انڈپینڈنٹ ادارہ تحقیق کرے جس پہ کوئی حرف نہ ہو تو فورن کنسلٹنسی فارم لیا ہے نہیں پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں تحقیق کریں بلوچستان میں تو کئی سڑکیں ایسی ہیں ایک نہیں دو نہیں میں آج کے صرف بلوچستان کی بات نہیں کر رہا میں پچاس سال کے بلوچستان کی بات کر رہا ہوں کئی سڑکیں ایسی ہیں جو کبھی جن پہ ایک رویہ بھی خرچ نہیں ہوا کاغذوں میں تو ہو گیا نا حضور والا ہم وہ ملک تھے جس کی ائر لائن نے دوسرے ملکوں کی ائر لائنز بنائی تھی ہم وہ ملک تھے جن کے پانچ سالہ ترقیاتی منصوبے جنوبی کوریا جنوبی کوریا اور دوسرے ملک اس کی نقل کرتے تھے ہم وہ ملک تھے جن کے بارے میں سکسٹیز میں یہ کہا جا رہا تھا دنیا میں اگر کوئی کالیفورنیہ جتنی ترقی کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے ہم بڑے ٹیلینٹڈ لوگ ہیں اس ملک میں پٹرول نہیں ملنا اس ملک میں گھی نہیں ملنا آٹا نہیں ملنا میں چیخ رہا ہوں ہم دیوالیا ہو چکے ہوئے ہیں اب اگلا مرحلہ کیا ہے دنیا نے ہم سے پیٹ کرنا شروع کر دینی ہے ملک پیسے کماتا ہے پوری دنیا سے کاروبار کر کے آپ پیسے آپ کے ملک میں پیسے کہاں سے آئیں گے ایکسپورٹ گھر کے جب آپ دیوالیاں ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سے کوئی مال نہیں خریدتا آپ کی بنائی ہوئی پروڈکٹس کوئی خریدے گا نہیں آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے آپ کے ملک میں ڈالر نہیں آئیں گے ایران والا حال ہوگا ایک ڈالر پتہ نہیں کتنے لاکھ ایرانی تمن کا ہے پتہ نہیں ایرانی کرنسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک ڈالر اس کے بے شمار کتنے لاکھ ایرانی تمن بنتے ہیں یہ حال ہوگا پیسے کی قدر ختم ہے میں جتنا آج پریشان ہونا اپنے ملک کو لے کر کے اتنا میں آج سے پہلے کبھی پریشان نہیں ہوا ناظرین جب بھی کہا کہ پاکستان ٹیکنکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے اب کل حسد عمر صاحب نے مجھے جو آداد و شمار بتائے تھے جو انفرمیشن انہوں نے شیئر کی اس کے مطابق تو پاکستان کرزے بھی واپس نہیں کر پا رہا تو ایکچول ڈیفالٹ بھی پاکستان ہو جائے گا دیکھیں دس مہینوں میں ایک اچھے خاصے چلتے ہوئے ملک کو ایک بھاگتے دورتے ملک کو ایک آگے بڑھتے ہوئے ملک کو وہ ملک جس کی اکانومی ٹیک آف کر رہی تھی اس کو دیوالیا کروا دیا پی ڈی ایم کی حکومت نے سہولتکاروں نے ان سب نے مل کر پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن کیا اور اس کے سمرات یہ ہیں کہ آج وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے ہو چکا ہے اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے جب ملک کا ایک وزیر دفاع جب یہ شیئر پوائنٹ دے دے کہ ہم دیوالیا ہو گئے ہیں یہ کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کس چیز کا دفاع کریں گے نمبر ایک اور اگر خزانہ خالی ہے تو پھر جو خزانے کے وزیر ہیں وہ کس خزانے کو لک آفٹر کریں گے امیجن جو انٹرناشنل کمیونٹی کو آج ان کو جو شوق ملاؤگا کہ بھائی اب تو لگتا ہے اور چاہیں تو ان کی آم پرسٹنگ کر سکتے ہیں ہم تو ابھی آئی میں اس کا سٹاب لیول اگرمنٹ بھی نہیں ہوا وہ کہیں گا اچھا جناب یہ تو اگر پپلک ہوگی ہے تو پھر ہم ان کو اور ڈکٹیشن دیتے ہیں ہم ان کو اور ڈگڑا دیتے ہیں اور امیجن کریں پاکستان کے دشمن یہ دشتگرد جو بشاور پہنچے ہیں اپنا کراچی پہنچے ہیں وہ کہیں گے جناب یہ تو اگر کلاپس ہے تو پھر جناب اب ہمارے لیے تو پوری سری سپیس ہے اب تو ہم جو چاہے گے ہم کریں گے تو درستو یہ تانچ کا ویڈیو لیٹسٹ ویڈیو پاتے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکر کر کے بیل آئیکن جرور سے پرس کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپ لوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو اپکے یوٹیوب پیج پر ملتا رہے باقی اگر ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا پلیس ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں نئے اپلوٹ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے جائنٹ